آپ نے وہ جو بشارت دی جنت میں کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبر پہ بٹھائے جائیں گے نور کا لباس پہنا ہوگا چہرہ اور وجود بھی نور کا ہوگا لیسو بی انبیاء والا شہاداء وتغبطهم الانبیاء والشہاداء وہ خود نبی یا شہید نہیں ہوں گے لیکن نبی اور شہید ان کی قسمت پہ رشت کر رہے ہوں گے کیوں کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں ہمیں واقعی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہے اللہ کی خاطر جنہیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وہ جب واقعہ افق آیا نا بہت بڑا ایک گیپ ہے کوئی مماسلت نہیں ہے دونوں واقعات میں لیکن تعلیم کیا ملی تعلیم ملی کہ جب تمہیں معلوم ہوا تھا جب تمہیں منافقین نے بتایا جب تمہارے کان میں یہ تحمت پڑھی تو تم نے اپنے بارے میں حسنِ ذن سے کام کیوں نہیں لییا وہ ام المؤمنین کے بارے میں حسنِ ذن نہیں وہ اپنے بھائی کے بارے میں حسنِ ذن گویا کہ وہ اپنے بارے میں حسنِ ذن ہے اور یہاں سے وہ اس محبت کا قافلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی وہ نور کے ممبر کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہم سب آپس میں وہ جو جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی آخر میں کیا راز نکلا کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی محل نہیں رہتا یہ بھی بہت مشکل ہے لیکن بڑا آسان بھی ہے جب اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اللہ کی توفیق کب شامل ہوتی ہے اللہ کے نبی بتاتے ہیں حدیثِ قدوسی میں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم اٹھائے میں دس قدم اس کی طرف آتا ہوں بندہ چلنا شروع ہو میں دور کے اسے اپنے آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہوں ہم اگر اس کا آغاز کر دیں میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی محل نہیں ہونا چاہتے مجھے اسی محبت کو تو بہانہ ہے مجھے شکایت کی نا حضرت سعاد اپنیابی وقعات نے وہ اسی روح سے نکلی ہوئی تھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کی یہ محبت نہ کرو اور میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جو اگر استعمال کرو گے تو آپ اس کی محبت بڑھے گی کیا؟ آپ اس میں سلام کو عام کرو آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آپ اسے سلامتی کا پیغام پہنچائیں سلامتی کا پیغام کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے؟ سلامتی کا پیغام کیا ہے؟